بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائوڈ لگائی ہیں دونوں جو باہر والے انڈز ہیں ان کے اوپر میں نے ڈائوڈ لگائی ہیں اور جو ٹیپنگ والا جو سینٹر ٹیپنگ والا جو ٹرمینل ہے میرے پاس وہاں پہ میں نے اپنا کریئر سگنل لگائی ہویا اور اس کے آگے دیکھو تو ڈائوڈ سے جو آگے میرے پاس وائرز نکل رہی ہیں جو دوسرے ٹرمینلز ہیں اس کے آگے پھر میں نے ایک سینٹر ٹیپ ٹرانس فارمر لگائی ہویا ہے اس بار opposite way میں لگایا ہے جس طرح سے یہاں پہ لگایا ہے اس کا بالکل opposite یہاں پہ لگایا ہے اور جو taping والی side ہے وہ اب input ہے اور دوسری والی side جو ہے وہ output میں میں نے لگائی بھی ہے تو جو دو باہر والے ends ہیں ان کو diode کے ساتھ connect کیا ہے اور جو taping والا part ہے وہ میں نے اپنے carrier signal کا جو دوسرا terminal ہے وہ لگایا ہے اور باقی جو دوسری والی side ہے وہ میرے پاس output کے لیے use ہو رہی ہے اور output جو terminal ہے اس کو میں نے آگے connect کیا ہے bandpass filter سے اور bandpass filter میرے پاس ہے جس کی center frequency fc ہے اور bandwidth میرے پاس 2fm ہے اور اس سے جو مجھے آگے signal ملے گا وہ basically میرا modulated signal ہوگا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو diode کیا کر رہے ہیں یہ دو diode ہم نے اس طرح سے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں پہ diode کا ایک ring بنا رہے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے چلنا start کروں تو میں دیکھوں گا یہ اگر forward bice ہے تو یہاں سے میں ادھر آوں گا پھر یہاں سے یہ forward bice ہے یہاں سے ادھر آ جاؤں گا یہاں سے ادھر اور دوبارہ سے میں اپنے input terminal جہاں سے میں نے start کیا وہیں پہ میں پہنچ جاؤں گا تو basic اسی ring کی وجہ سے اس کو ring modulator بھی بولا جاتا ہے اب اس کی working دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے جب تو میرے پاس input signal میں positive half cycle آئے گا تو میرے پاس یہاں پہ بھی positive ہو جائے گا اور یہاں پہ negative ہو جائے گا لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے transformer میں جب یہاں positive آئے گا center taping کی وجہ سے یہاں پہ negative اور پھر اس negative کی وجہ سے یہاں پہ positive آنے والا ہے تو یہ دو diode میرے پاس forward bice ہو جائیں گے اور اس کو آپ دیکھیں تو یہ negative جو میرے پاس n type کے ساتھ positive ہے یہ reverse bice اور یہ بھی reverse bice ہو جائے گا تو جب positive half cycle میرے پاس آئے گا یہ دونوں diode forward bice ہو جائیں گے اور میرے پاس جو signal input میں ہے وہ same to same signal میرے پاس اس terminal کے across آ جائے گا اور یہاں سے پھر transformer کے through میرے پاس band pass filter کے پاس چلا جائے گا تو for positive half cycle کے لیے میں اپنے input کو لکھوں تو میرے پاس vi جو اس terminal پہ vi output آئے گی وہ میں یہاں پہ vi لکھ رہا ہوں input of band pass filter تو اس کو اگر میں لکھوں گا تو وہ میرے پاس برابر آجے گی mtk مطلب جو میرے پاس message signal تھا same to same میرے پاس یہاں پہ آ گیا ہو یہ اس form میں لیکن اگر negative half cycle آتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہاں پہ بھی negative اور یہاں پہ بھی negative درمیان میں positive ہو جائے گا اس case میں یہاں دائیوڈ forward بائس ہو جائے گا اور یہاں دائیوڈ forward بائس ہو گا یہ دونوں reverse بائس ہو جائیں گے جو پہلے forward بائس تھے اب reverse بائس اور جو پہلے reverse بائس ہے اب forward بائس ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا یہ signal میرے پاس ادھر آجے گا یہاں سے اور یہاں سگنل ادھر چلا جائے گا اور اس سے ہوگا کیا کہ میرا جو input signal ہے وہ invert ہو کے مجھے ملے گا مطلب minus sign کے ساتھ ملے گا میرے پاس جو input signal ہو گا وہ invert ہو کے میرے پاس یہاں output میں transformer کے inputs پہ آئے گا اس کی ویسے مجھے یہ signal ملے گا جب positive off cycle تو میرے آج same to same signal مجھے مل گیا جب negative off cycle آئے گا تو مجھے invert ہو کے ملے گا مطلب 180 degree کے phase shift کے ساتھ ملے گا جس کی ویسے یہاں پہ minus sign آجے گا تو وہ میں آگے band pass filter کو provide کروں گا اور پھر وہاں سے مجھے میرا signal مل جائے گا modulated signal ملے گا تو اب اس کو prove کرتے ہیں کہ ان کے combination سے میرے پاس جو ہے ایک equation بننی چاہیے جو اس form میں ہو میرے پاس جو کہ standard equation ہو میرے پاس ds جو میرے پاس double side band spread carrier ہے اس کی اب اس کو دیکھتے ہیں اب equation number 1 اور 2 کو اگر میں combine کروں تو وہ میرے پاس کچھ اس form میں equation بنتی ہے bit equal to pt mt یہاں پہ pt میرے پاس ایک ایسا function ہونا چاہیے کہ جب تو میرے پاس positive off cycle چلے تو میرے پاس plus answer آئے جب negative off cycle چلے تو minus answer آئے اور ایسا function ہمیں پتہ ہے یہ rectangle function ہوتا ہے جس کی value plus 1 سے لے کے minus 1 تک ہوتی ہے اور یہ oscillate کرتی ہے جب positive off cycle آئے گا تو 1 آنی چاہیے negative off cycle آئے تو جو minus 1 اس کی answer آنا چاہیے تو ایسا کچھ ہمارے پاس اس pt کا graph بنتا ہے اور اس کا اگر میں اس کی fourier series find کروں اور rectangle function کی fourier series ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اس form میں ہوتی ہے اور یہ میرے پاس اس کی fourier series آگئی اب یہ میرے پاس fourier series ہے اور میرے پاس اپنا empty signal جو ہے میں اگر میں اس کو put کر دوں اس جگہ پہ pt کی جگہ پہ تو میرے پاس یہ جو equation ہے وہ کچھ اس form میں آ جائے گی ملہب fourier series کو multiply کر دیں empty سے وہ میرے پاس v.i.i ہوگا ملہب input of band pass filter یہ میرے پاس آ جائے گا یہ اب اس کو اندر multiply کر دیں terms کے ساتھ یہاں پہ میں نے fourier series کی تین terms لکھی ہوئے ہیں یہاں میں میں نے صرف دو لکھ دی ہیں کیوں کیونکہ آگے ہم جب اس کو band pass filter سے پاس کروانے والے ہیں تو ہم high frequency terms تو band pass filter سے پاس ہونے والی نہیں تو صرف low frequency والی ہی رہیں گی تو میں نے یہ five fc جو ہے یہ بہت زیادہ high frequency ہے اس کو neglect کر دیا یہ بھی رکھنے والی ہے لیکن اس کو ابھی میں نے لکھ لیا ایک جو series ہے اس کے طور پر میں میں نے لکھ لیا empty کو multiply کر دیں دونوں سے تو یہ میرے پاس equation آجے گی اب اس کا fourier transform لے لیں ہم تو پہلی term کا fourier transform لیں گے تو میرے پاس کیا آئے گا empty shift ہو جگا fc کے اوپر اور اس کا amplitude ہوگا four over pi اور یہاں پہ یہ جو میرے پاس signal ہے empty میرے پاس shift ہو جگا three fc کے اوپر اور اس کا amplitude ہوگا four over three pi تو اس سے میرے پاس جو spectrum بنے گا وہ کچھ اس form کا spectrum بنے گا ایک fc کے اوپر signal مجھے ملنے والا ہے اور ایک three fc کے اوپر اور اگر آپ باقی ساری بھی terms اگر آپ لکھیں series کی تو اگلا آپ کے پاس five fc کے اوپر ملنے والا تھا جو term میں نے نئی لکھی بھی یہاں پہ یہ تو یہ five fc کے اوپر آپ کو ایک signal ملنے والا تھا اور obviously ہمارا یہ signal ہے اور ہم نے band pass filter بھی ایک ایسا لگایا ہوا ہے جس کی center frequency fc اور two fm اس کی band width ہے تو ایسے جب ہم بھی carrier signal نہیں ہے صرف message signal ہے آپ کے پاس تو جب filter سے آپ pass کریں گے تو آپ کے پاس ایسا filter جس کی center frequency fc اور band width آپ کے پاس two fm o تو اس کے بعد آپ کے صرف یہ part ملے گا اور یہی part ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس modulated signal آ گیا جس میں carrier signal ہمارے پاس multiply ہوا ہے ہمارے message signal کے ساتھ تو یہاں پہ ac نہیں ہے تو basically پھر ac ہمارے پاس four over pi کے ایک پل ہوگا اس modulator کے case میں اور یہ ہمارے پاس equation آ گئی اور یہاں سے ہمارے پاس prove ہو گیا کہ یہ modulator ring modulator جہاں ہمارے پاس یہ double side band suppressed carrier modulator ہے اور یہ میں modulation کر کے دیتا ہے اور obviously اس کی آپ power find کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس amplitude ہے four over pi اس سے آپ power find کر سکتے ہیں اور باقی جو اس کی terms efficiency وہ تو اس کی 100% آنے والی ہے وہ آپ find کر سکتے ہیں تو next video میں انشاءاللہ ہم جو ہے single side band پڑھیں گے اور اس کی جو demodulation ہے جو double side band suppressed carrier اس کی demodulation جو ہے وہ enveloped detector سے نہیں ہوگی بلکل بھی اس کی demodulation کے لیے آپ کو synchronous detector use کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے پہلے پڑھ دیا اور وہ میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا تو اس لیے آپ وہ وہیں سے دوبارہ تیار کریں گے تو اس کی جب بھی demodulation آئے double side band suppressed carrier کی demodulation آپ نے synchronous detector ہی لکھنی ہے تو اب next ویڈیو میں ہم پڑھیں گے single side band suppressed carrier انشاءاللہ